نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہاپڑ شہر کا نمبر ون نیوز چینل ہاپڑ ہلچل اور میں ہوں آپ کی ساتھ لیلت خبر ہاپڑ شہر سے ہے جہاں پر بدماشوں نے ایک انورٹر بینٹری کے شوروم کا شٹر توڑ کر لاکھوں روپے کا سامان چوری کر لیا ہے آپ کو بتا دیں گی تھانا ہاپڑ شیطر میں بدماشوں نے انورٹر بینٹری کے شوروم کا شٹر توڑ کر لاکھوں روپے کے سامان کی چوری کر بولے گئے وہیں پیڑت نے تھانے میں جا کر تحریر دی ہے میلی جانکاری کے انوصار تھانا ہاپڑ شیطر کی پنشیل کالونی میں موتی کالونی نیوازی تیج پال کا انورٹر بینٹری کا ایک شوروم ہے گروہار آدھی رات کو بدماشوں نے دکان کا شٹر ایک واہن سے توڑ کر وہاں رکھے لاکھوں روپے کے ساتھ جوڑی انورٹر بینٹری اور انی سامان بھی وہ چوری کر لے گئے جس کے بعد پیڑت نے تھانے میں تحریر دے کر کاریوہی کی مانگی ہے اور رات کو چوری ہیے چار بے کری میں بتا رہے ہیں یہ سیسٹ دکانی سے بتا رہے ہیں سیسٹ دکانی سے سٹر کھینس کے یہ توڑا گیا ہے اور جو ہے ان میں تین ہے اور نئی بیٹری تھی پرانی بیٹری بھی تھی بائک کی بیٹری بھی یہ ساری چوری ہویا ہے پھر جبان میں ایک بیٹری بھی وہ نہیں چھوڑ جائے ساری بیٹری وہ لے گئے چلے گئے اب سوہی ہمیں سوچنے بھی یہاں پر جبان کھڑنے والوں نے کی بائی سب آج دکان پر آیا ہے میں گھر پہ تھا انہوں نے میرے کو بھلایا میں نے گھر سے سوچنے بھی بات ہے آگے دیکھا تھا دکان پر سٹر یہ ٹھوٹا پڑا تھا اور آدھا نیچھے تھا صرف تین چار خوٹ اٹھا ہوا تھا اور ایسے خینچ کے بھا کر کے وہ اندر کچھ کے تالے بلکو سہی لگ رہے تھے خینچ کے سٹر یہ پوڑا گیا ہے لبا کتنے بیٹری چھوڑی ہوئے ہیں بیٹری ہوئے ہیں جو سات بیٹری سات بیٹری ہیں اور یعنی میں سات آفین بیٹ رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آخر ہاپڑ پولیس ان بدماشوں کو کب تک گرفتار کرتی ہے اور ان سے چوری کے آگاہ سامان برامت کرتی ہے اس خبر میں اتنا ہی ایسی ہی تمام اہم خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہم ہیں ہاپڑ شہر کا نمبر ون نیوز چینل ہاپڑ حلچل نمازکار